ایک دل دہلا دینے والا معاملہ ایک ایسا معاملہ جس کی چرچہ گلی سے لے کر سنسط تک ہو رہی ہے جس نے ہر محلہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے جس نے ہر اس ویکتی کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے جو کی بدھی جیوی ہے تو چلیے دیکھتے اس سے جڑی ہوئی ایک خاص ریپورٹ کو آخر کیا کارن ہے کہ قانون نہیں بدل پا رہے ہیں اپرادیوں کے حوصلے اپرادیوں کے حوصلے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں چلیے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر کس پارٹی کے لوگ زیادہ اپرادک معاملوں میں درج ہیں اے ڈی آر کی ایک ریپورٹ کے انصار محلاؤں کے خلاف اپراد میں بی جے پی کے سب سے زیادہ چودہ سانسا دور ودھائک ہیں جن کے اوپر اپرادک معاملے درج ہیں وہ بھی محلاؤں کے خلاف اس کے بعد شیو سینہ کے ساتھ ٹی ایم سی کے چھے نیتا ہیں اور وہیں بات کریں دو ہزار چار کی تو دو ہزار چار میں سنساد میں بیٹھنے والے چوبیس پرتیشت نیتاؤں کے خلاف اپرادک معاملے درج تھے جو کی دو ہزار انیس آتے آتے پچاس پرتیشت بڑھ گیا وہیں دو ہزار سات میں ہر دو گھنٹے میں محلاؤں کے ساتھ ریپ ہوتا تھا لیکن دو ہزار سولہ میں یہ معاملہ بڑھ کر چار ہو گیا یہ آنکڑے ہیں وہ درانے والے ہیں چوکانے والے ہیں اور اب جو مانگ اٹھی ہے ہیدر آباد گینگ ریپ کی گونج سنسد میں سنائی دی ہے سماجوادی پارٹی سے راج سبا سدس سے جائے بچے نے کہا ہے کہ چائے نربیہ ہو یا کٹھوا ہو کوئی بھی ہو ہمیں اچھت جواب دینا ہوگا یعنی سرکار کی جواب دیئی ہے پچاس پرتیشت لوگ ہیں پچاس پرتیشت محلائیں ہیں جو ان کا شکار بن رہی ہو کیسے جییں گی زندگی ایک بھی محلہ جو باہر نکلنے میں آنسور اکشت محسوس نہ کرتی ہو چار کی نظریں نہ گھورتی ہو آخر کن نے دیا یہ حق انہیں گھورنے کا تو وہ چاہتی ہیں کہ سارو جنک طور پر ایسے اپرادیوں کی لیچیں ہونی چاہیے جن پولیس کرمیوں نے لاپرواہی برتی ہے ان کے نام سارو جنک کیے جانے چاہیے اور ان کو شرمندگی جھیلنی ہوگی کیونکہ تب ہی سماج بدل سکے گا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو گھٹنا میں ہوئی اس کے پہلے دن بھی اسی جگہ ایک حادثہ ہوا کیا وہاں کے جو سیکیورٹی ان چارج ہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں آپ کو بھی پتا ہے do you not think that they should be answered they should be questioned and they should be asked to give an answer why they were not able to protect that area جہاں پہلے بھی ایک چیز ایک دن پہلے حادثہ ہو چکا تھا sir i think that these people need to be ashamed in front of the entire country people who have not done their jobs properly of course the guys who have committed the crime definitely اگر ایسا اس طرح کی چیزیں کچھ کنٹریز میں ہوتی ہیں وہاں پبلک اس کو جسٹس دیتی ہے میرا سجیشن ہے I know it's a little harsh but I think these kind of people need to be brought out in public and lynched from right right right